اسلام علیہ و ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور آپ آج کا ہمارا موضوع ہے آڈٹ اور ٹیکس ریونی جنریشن جب ہم ٹیکس نظام کی طرف دیکھتے ہیں تو پولیسی میکرز کی گریفت کمزور نظر آتی ہے نہ وہ پولیسی صحیح بنا پا رہے ہیں نہ پولیسیز کو ایکزیکیوٹ کر پا رہے ہیں لوگوں کو چاہ چاہ سال کے پانچ پاس سال کے نوٹسز شکیے جا رہے ہیں لوگ ان چیزوں کو کمپلائے کرتے کرتے تنگ آ گئے ہیں اور ٹیکس فائلر جو ہیں وہ اس بات پہ سوچنے میں وجود ہو رہے ہیں کہ ہم کیوں انرول ہوئے ہیں یہ جو صورتحال ہے اس میں فیلڈ فورس کا کوئی قصور نہیں اس لئے کہ ان کو گائیڈ لائن جو ہے پولیسی میکرز دیتے ہیں جو ہیلم آف ایر میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو چاہیے یہ اس کو دیکھیں اگر وہ اس بات پہ کان دھنے کو تیار نہیں ہے تو یہ لانگ ٹرم میں ایک بہت بڑا نقصان ہوگا ان کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ آگے چل نہیں پائے گی جو ٹیکس فائلر ہے اس کو آپ کو فیسلیٹیٹ کرنا پڑے گا اس کو آپ کو پیمپر کرنا پڑے گا جب ہی جا کے جو ہے صورتحال بہتر ہوگی ہم جب دیکھتے ہیں یہ صورتحال تو آپ اگر دیکھیں تو بہت سارے کیسز میں مانٹنگ بھی ہو رہی ہے اور آڈٹ بھی ہو رہا ہے ایک سو بائیس پانچ یہ بھی ہو رہا ہے لیکن جب ہم نمبر دیکھتے ہیں جولائی سے دسمبر تک تو بہت ہی کم اماؤنٹ جو ہے اس میں ڈیمانٹ کریئٹ کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سالوں سے اگر ٹیکس آڈٹ کے سر یہ جو کالیکشن ہے وہ فورٹی پرسن تک نیچے جا چکی ہے تو یہ جو نمبر ہیں یہ اس بات بتا رہے ہیں کہ صرف جو ہے سپرفیشل جو ہے آڈٹ ہو رہا ہے صرف دکھانے کے لئے آڈٹ ہو رہا ہے اور آڈٹ کا پرپس ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ریونی جنریشن آڈٹ کا پرپس ہونا چاہیے کہ ڈسکرپنسی کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور ایویجن کو پوائنٹ آؤٹ کریں اگر کوئی چیز ہے اگر نہیں ہے تو آپ کے اندر اتنا کریج ہونا چاہیے کہ ٹیکس فائلر نے جتنے صحیح ریکارڈ رکھا ہے اس کے ریکارڈ کو ایکسپ کیا جائے اور ایویجن نے پاس میں ایسا کیا ہے کہ جہاں پہ آڈٹ کھولے گئے ہیں آڈٹ پروسس چلا ہے آڈٹ پروسس کے بعد کمپلائنس ہوئی ہے کمپلائنس کے بعد آڈٹ کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں وہ آڈٹ پروسیڈنگ ڈراؤپ کر دی گئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں ہوا لیکن اب جو تنڈنسی کریئٹ کی گئی ہے کہ اگر کوئی سال بچا ہوا ہے تو اس سال کا بھی نوٹس دے دو اگر چار سال ہیں تو پانس سال کا نوٹس بھی دے دو اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہے تو یہ کسی طرح بھی جو ہے یہ صورتحال صحیح نہیں ہے یہ صورتحال آگے نہیں چل سکی تو حکومت کو یہ سوچنا پڑے گا پالسی میکرز کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جس طرف وہ لے کے جا رہے ہیں وہ غلط سمت ہے ان کو اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے اور ان کو چاہیے اور اب تو کوٹ نے بھی کہہ دیا انہوں نے کہا کہ سیل ٹیکس کے کیس میں کہ ملٹیپل ٹیکسی آگے آڈٹ نہیں ہو سکتے اور اس کے علاوہ کوٹ نے مونیٹرنگ کی کیس میں کہا کہ آپ پارٹی ایڈنٹیفائی کریں اگر مونیٹرنگ کے آپ نے نوٹسز دینے ہیں ون سیوٹی سکس دے کے تو اس طرح تو ایک جنرل آپ پورا پینڈورا باکس کھول دیتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہے آپ آٹیفیجل انٹیلیزن پر کام کر رہے ہیں تو آپ مونیٹرنگ میں ڈیفولٹ ایڈنٹیفائی کریں ایڈنٹیفائی کر کے آپ اس کو آپ کنفرنٹ کریں اور اس کے بعد اگر کوئی چیز جواب آ جاتی ہے اس کو ایک سیپ کر لیں اگر جواب نہیں آتا تو جو اکارڈنگلی کوٹس آف لاؤ ہے اس کو آپ فالو کریں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب ہمیں اپنا مائنسیٹ پالیسی میں کوئی چینج کرنا پڑے گا اور وہی جو وہ کہیں گے اس کا ہی ٹریکل ڈاؤن افیکٹ فیڈ فارمیشن پہ آئے گا اور فیڈ فارمیشن وہی کرے گی جو پالیسی میکرز کہتے ہیں تو پالیسی میکرز کو اس بات کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کو ایسی پالیسی بنانی پڑے گی اور اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ ہوتے بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں یہ بریک لینا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمان سے بات کریں گے بریک کے بعد اثرات ہوتے ہیں اس سے کیا حاصل و اصول ہوتا ہے اور اس پہ کیا ایف بی آ کے جو فوکس ہے اس سے کیا یہ کانٹر پروڈکٹف ہو گیا ہے کیا یہ صحیح سمت ہے ہمیں جوائن کیا ہے پریسیڈنٹ کراچی چیمبر آف کومیس نے محمد عدری صاحب نے ان سے بات کریں گے کہ بزنس کمیونٹیز کو کیسے دیکھتی ہے اور وہ کیا سمجھتی ہے کہ گورنمنٹ کو اس حسلے میں کیا اقدامات دینے چاہیے ہیں اسلام علیکم عدری صاحب بہت شکریہ سر آپ نے ہم آج بات کر رہے ہیں کہ جو آڈٹ آپ نے بھی آپ کے میمبران بھی آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ تین تین چار سال کے کیسز جو ہیں آڈٹ میں سیلیکٹ ہو رہے ہیں لیکن جو نمبرز آ رہے ہیں ریوی جنریشن کے وہ ایسے ہیں کہ بہت ہی کم ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں بزنس کمیونٹیز کو کیسے دیکھ رہی ہے یہ کمپلائنس کا برڈن ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہونے جا رہا ہے نہیں دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے بھی آپ نے خود بھی کھا تو بزنس کمیونٹی جو ہے وہ تمام چیزیں پروائیڈ کی جانی چاہیے ہیں وہ کر لیتی ہیں پھر یہ جو آڈٹ کے نوٹیسز آتے ہیں ان میں تو میل آفائیڈ انٹینشنز ہوتے ہیں اور پھر وہ آپ کو میل پرٹیسز میں ہوتی ہے ادھر وائیس تو وہ ساری چیزیں ہم نے پروائیڈ کی ہوئے ہوتی ہیں آپ دیکھیں جتنے بھی کیسز آج تک ہوئے ہیں ان میں سے چند کیسز ہی شاید ایسے ہوں گے جو جنونٹ گراؤنز پر ہوں گے اور ان میں کچھ ان کو کامیابی حاصل ہوئے ہوگی ادھر وائیس تو سارے کیسز وہ دوبارہ جب آڈٹ ہوتا ہے تو وہ سہی کلیر ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر نوٹیسز دیے جاتے ہیں تاکہ جو لوگ ہیں ان سے رابطہ کریں پھر وہ انڈر ٹیبل جو انہیں اپنے سیٹل کرنا ہے وہ ان کو تنگ کر کے اپنے سارے جو ہیں پورے کریں جو بھی ان کے نہیں لیکن 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 آپ جو آپ کا پونٹ ویو اپنی جو کہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ تو پولیسی میکرز جو پولیسی بناتے ہیں جن کے ساتھ آپ بھی رابطے میں ہوتے ہیں آپ ان کو سجیشنز دے رہے ہوتے ہیں وہی فیلڈ آفیسل سے کہتے ہیں کہ چاچا سال کے کیسز آرڈٹ میں سیلیک کرو اس انڈسٹری کو سیلیک کرو تو یہ یہ آپ لوگ ان سے بات کیوں نہیں کرتے کیا پولیسی میکرز کو کیا پرابلم ہے یہ دیکھیں ہمیشہ بات ہوتی ہے اور پرنسپلی وہ اگری بھی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ جو سیلف اسیسمنٹ کی مخالفت کی جاتی ہے تو وہ ہم لوگ کرتے ہیں جب بھی سیلف اسیسمنٹ کا انہوں نے لاغو کیا نظام تو آپ دیکھیں ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہوا ہے ان سالوں میں چینل پرویس مشرف کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ کیا تھا کس طرح تھا تو لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ خراب ہوتا ہے جب یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اب یہی جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں چوکت نرین کاب انہوں نے پرسپلی اگری کیا کہ سیلف اسیسمنٹ پر جانا چاہیے جانا چاہیے آپ آن لائن ہم ساری چیزیں پروائیڈ کر دیتے ہیں نوٹس آیا آن لائن آن لائن پروائیڈ کر دیتے ہیں تو جو افسران ہیں وہ اس فولڈر کو کھول کے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ آپ نے اس کو کمپلائنس کر دی ہے یا نہیں کی اس نوٹس کی اور اس کے بدلے میں دوبارہ نوٹس جاری کر دی ہے ایسے کئی کسیز میرے پاس ہیں اچھا ایک قانون آیا تھا ادری صاحب ایک قانون آیا تھا کہ تین سال میں ایک دفعہ آڈٹ ہوگا وہ بھی وڈڈراؤ کر لیا بزنس کمیٹی نے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائی اور خاموشی سے وہ وڈڈراؤ کر لیا گیا اب تو قانون یہ کہتا ہے کہ ہر سال کا آڈٹ ہو سکتا ہے تو پھر یہ کیسے پالیسی جو ہے اگر شاکر ترین صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو قانون کی تو منافع ہوگی وہ بات تو نہیں دیکھیں وہ تو جو لو آمنمنٹ کی بات ہو رہی نا وہ ایسے نہیں کہہ رہے کہ وربلی جی ایسے کر دو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لو آمنٹ کریں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بات یہ اور جہاں تک آواز اٹھانے کی بات ہے آپ سے ابھی بات ہو رہی ہے ہم ابھی آواز اٹھا رہے ہیں ہم ہر فورم پر آواز اٹھاتے ہیں جو جائز گریوینسز ہیں بزنس کمیونیٹی کے وہ ہم جو حیوانِ بالا ہو یا متعلقہ جو افسران ہو یا ہم کنسرن منسٹرز ہو ان سب کو ہم گائے بگائے اس پر بات بھی کرتے ہیں اور اپنے جو ہے کنسرنز بھی شو کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں جیسے ہماری آپ سے بھی بات ہو رہی ہے نہیں آپ نے بڑا اچھی بات کی آپ نے بات کی کہ آرڈٹ ہونا چاہیے اور یہ بہت اچھی بات ہے آرڈٹ ہونا چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تین سال میں ایک دفعہ پانچ سال میں ایک دفعہ کیا آپ کے ذہن میں کیا ایسا میکنیزم ہے کہ آرڈٹ کتنے سال میں ایک دفعہ ہونا چاہیے تاکہ ٹیکس پیئر کو بھی آسانی ہو اپنا کاروار بھی کر سکے وہ کمپلائنس کے بوڈ جو بجن بوجھ ہے اس سے وہ نکل سکے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں آرڈٹ اگر انہیں لگتا ہے کہ کئی پرابلم ہے تو ان لوگوں کا آرڈٹ ہو جانا چاہیے اور جو جب وہ کمپلائنس کر دیتے ہیں آن لائن تو ان کنسرن افسران کو جو آرڈٹ اوز ہیں ان کو کمیشنرز کو نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تین سال میں ایک دفعہ یہ تو آپ کی بات یہ تو ایک پرابلم آپ نے بتایا ایڈنٹیفائی کیا تین سال میں ایک دفعہ ہونا چاہیے پانچ سال میں ایک دفعہ ہونا چاہیے یا کس طرح آپ سمجھتے ہیں کیا اسکیم آنی چاہیے آرڈٹ کی حوالے سے تین سالوں پانچ سالوں میں تو کہہ رہا ہوں اگر انہیں لگتا ہے کہ میں نے ٹیکس میں وہ آداد و شمار چھپائیں اور میرے ذرائع آمدنی زیادہ ہیں اور انہیں کوئی شک ہے تو وہ ہر سال بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر ایسا تو یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ سرکار کو ٹیکس ملے گرمنٹ کو کوئی فائدہ ہو یہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ سرکاری افسران جو ٹیکس افسران ہیں ان کو فائدہ ہو میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کے کچھ ریزن ہونے چاہیے اس کی جنون گراؤنز ہونے چاہیے جس پر آرڈٹ ہو نہ کہ ہر کسی کو آرڈٹ کے نوٹسز جاری کر دی جائیں جیسا کہہ بھی ہے کہ ہول سیل میں آرڈٹ کے نوٹسز جاری کر دی جائیں میں اس کے خلاف ہوں آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے اور جہاں ان کو لگتا ہے کہ آرڈٹ ہونا چاہیے جنون گراؤنز ہوں ریزنز ہوں تو وہاں ہو جانا چاہیے یہ کہہ رہا ہوں اچھا آپ اس بات سے بھی متفق ہیں کہ یہ جو ٹیکس فائلرز ہیں یا جو ٹیکس پیرز ہیں جو ایبی آ کے رولز پہ ہیں ان سے زیادہ کام ان پہ ہونا چاہیے جو کہ نون فائلرز ہیں اور جو کہ ٹیکس رولز پہ نہیں ہیں ان پہ زیادہ کام ہونا چاہیے ہمارا تو روزے اول سے ہی یہی ڈیمانڈ ہے حکومت سے کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں انہی کو ٹیکس کی چکی میں پیسہ جاتا ہے اور بارہ کا جاتا ہے کتنے لاکھ افراد کو ہم نے آئیڈنٹیفائی کر لیا اور ان کے ساتھ ایسے ہوگا اور بیسے ہوگا بڑی گاڑیاں لے رہے ہیں گھر کر رہے ہیں گھر ہیں ان کے پاس سلوٹ میں ٹریٹ کر رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی ملک ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے گیا ہو ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جو ٹیکس پے کر رہے ہیں انہی کو جو ہے بار بار رگڑا دیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا آپ اپنے میمبران کو کیا ٹیکس فائلرز کو آپ اپنے میمبران کو رکھتے ہیں یا انٹین پہ بھی آپ میمبر بنا دیتے ہیں نہیں کیونکہ ہمارے پاس تو اگر انٹین جو گورنمنٹ کومرس منسٹری کی ریکوائنمنٹ ہے ڈی جی ٹی او کی اگر اس نے انٹین آج دیا ہے نیا ٹیکس پیر ہے تو ہم آج کرتے ہیں دوسرے سال اسے ریٹرن جمع کرانا لازمی ہے اور وہ ریٹرن کی کوپی ہمیں جمع کراتا ہے تو ہی وہ ہمارا میمبر بن سکتا ہے چیمبرز کو سہی ہے اچھا حکومت کا ایک گلہ یہ بھی ہے کہ بزنس کمیٹی نون فائلر سے کاروبار کرتی ہے تو اس کو آپ کیسے ریسپونڈ کریں گے بزنس کمیٹی نون فائلر سے تو بات یہ دیکھیں ہم کسی کو روک تو نہیں چکتے ہیں ہمارے پاس کوئی آثورٹی تو نہیں ہے ہم کوئی روکنے کا ادارہ تو نہیں ہے کہ تو ان اداروں کا کام ہے جو اس کے لیے بنے اور پھر ease of doing بزنس ہونا چاہیے ٹیکس کا نظام آکام اور سہل ہونا چاہیے پوری دنیا میں جو لوگ ٹیکس بڑھتے ہیں ان کو عزت کی نگا سے دیکھا جاتا ہے ان کی جو جائز demand ہوتی ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے ان کو facilitate کیا جاتا ہے یہاں تو ٹیکس پر دھکے کھا رہا ہوتا ہے ٹیکس بھرنے کے لیے بھی اور آپ دیکھیں کہ ٹیکس بھرنے کے بعد بھی وہ compliance notices کرنے کے لیے دھکے کھا رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے ابھی جو اس وقت جو شوقترین صاحب ہیں یہ خود بھی ایک بزنس مین ہیں اور ان کے بھی کافی concerns ہیں اور یہ بھی کافی چیزوں سے ماضی میں ان پریشانیوں کا شکار رہیں انہیں پتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے جیسا کہ آپ نے اس دفعہ دیکھا کہ بجٹ کا اور اپنا جو income test کا فارم ہے return وہ انہوں نے جلدی upload کر دیا تو ہی لوگوں نے ٹائم پر ٹیکس پے کر دیا اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے حکومت وہ کر لے تو کام صحیح ہو جائیں گے اور لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے بہت بہت شکریہ آپ کے ادری صاحب ناظرین ہمیں دیکھا ہم آئے ساتھ جو ہمہ مہمان وہ بزنس کمیلٹی کو ریپیزنٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت جو ہے فیسلٹیٹ کرے تو لوگ جو ہیں وہ ٹیکس ریٹرن بھی فائل کریں گے ٹائم لی بھی فائل کریں گے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نون فائلر کا جو ہے وہ حکومت کا کام ہے وہ اس کو دیکھے اور کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے کس طرح لوگوں کو انڈرول کیا جا سکتا ہے اور آڈٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہر سال کا آڈٹ ہونا یہ اس طرح کا کمبرسوم پروسس جو ہے وہ برڈن ہوتا ہے آپ آڈٹ کریں جہاں پہ آپ کو کرنا ہے لیکن اس سے جو ریوینیو ہے وہ ایکس چیکر کو جائے اور ریوینیو جو ہے کلیکشن بھی نظر آئے سگنیفیکنٹ اثر وائز فور دے سیک آف آڈٹ جو ہے آڈٹ نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہاں بریک لینا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنے دوسرے مہمان سے بات کرتے ہیں جو ہمیں بریک کے بعد جوئن کریں گے واپس آتے ہیں بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے مہمان سے بات کر رہے تھے جو کہ بزنس کمیونٹی کو ریپیزنٹ کر رہتے ہیں اب ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن ندیم صاحب جو کہ فرمر پریسیڈر پاکستان ٹیکس بار کے اسلام علیکم محسن صاحب وعلیکم سلام علیکم صاحب کیسے ہیں خیاریت سے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نگالا ہم آج بات کر رہے ہیں آڈٹ اور ٹیکس ریونیو جنریشن کی بات کر رہے ہیں اس کی ایکویشن کی بات کر رہے ہیں آپ سے صرف گزارش یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس آرڈیننس آیا ہے دوہزار ایک کا اس کے حوالے سے آڈٹ کی روح کیا ہے ہمارے ناظرین کے لئے آپ بتا دیں آڈٹ جو ہے بیسیکلی ساری دنیا میں آڈٹ is never considered کہ یہ جو ہے revenue generation کا ذریعہ ہوگا آڈٹ ہمیشہ سے ہی detenance کے طور پر رکھا جاتا ہے اور اس میں یہ یہاں پہ نہیں انٹرنیشنل پہ چل رہا ہے کبھی بھی اور ہمارے ہاں پہ بھی آپ کے سامنے ہیں ہر سال بیلٹنگ کرتے ہیں آڈٹ کی سیلیکشن کرتے ہیں لیکن اتنی pendency پڑی ہوئی ہے ان سے کوئی آڈٹ مکمل تو ہوتا نہیں ہے تو ان کو ہمارے ہاں پہ یہ محسن صاحب اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو چار چار سال کے ایک ساتھ notice issue کرنا کوئی بزنس کو reunion کرنے والی بات ہے مطلب کوئی آدمی اگر آپ نے چار سال کے کسی کے آڈٹ کر دیا اور چار سال کے demand کھڑی کر دی آپ بجا فرما رہے ہیں اور ابھی بھی حالت تو یہ یہ کاروبار کہا ہو پا رہا ہے پورا ڈپارٹمنٹ سارو کو بدھولنگ آلیدہ بنانا پڑھ رہا ہے آڈٹ کا آلیدہ بنانا پڑھ رہا ہے سیل ٹیکس کو دپارٹمنٹ کو آلیدہ بنانا پڑھ رہا ہے اتنے issues انہوں نے کریٹ کی ہیں کہ کاروبار کرنا تو اس ملک میں آپ کو اس کی cost of doing business has gone too high because of یہ ان کی سارے audit اور audit selection sales tax کی withholding کی compliance یہ جو یہ policy makers ہیں ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ penny wise پانٹ فولی شرکت کیوں کر رہے ہیں سار ایک اچھولی میرے اپنا صاحب میں تو یہ ہے کہ جو tax reform commission بنا تھا اس نے بھی اپنی report میں ہی لکھا تھا کہ یہ نا اہل ہیں اور جو ہے نا یہ وہ corrupt ہے report میں لکھا تھا tax reform commission نے اپنی report تو آپ نہیں اب چلیں وہ تو report ہو گئی اس کے بعد جو policy makers ہیں نئی حکومت آ گئی نئے policy advisors آ گئے نئے نئے لوگ آ گئے تو انہوں نے بھی کوئی اس چیز کو نہیں سمجھا اور وہی چیز چل رہی ہے جو پہلے مطلب مجھے change تو آپ کو آپ کو نظر آ رہے ہے کوئی change نہیں قطعا کوئی change نہیں ہے اس لیے انہوں صاحب آپ بھی آپ بھی profession سے میں بھی ہوں کہ policy makers کو یہ چلنے دیتے ہی نہیں ہیں department کے بندے جس طرح بھی آپ کو policy لے کے جاتے ہیں وہ اس کو fail کر دیتے ہیں اب دیکھیں انہوں نے کیا تھا کہ commissioners کو انہوں نے پی آر پی آرے والوں نے وہ دے دیا تھا password وغیرہ دے دیا تھا کمیشنر کی access ہے لیکن خدا جانتا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی commissioner کے پاس password جو ہے سب inspectors کے پاس ہیں ٹھیک ٹھیک تو آپ کیا سمجھتے ہیں آگے کیا ہونا چاہیے audit تو دیکھیں ایک deterrence کے طور پر تو رہنا چاہیے لیکن کیا اس کی لے کے بھی آئے تھے کہ تین سال میں ایک دفعہ audit ہوگا لیکن وہ بھی withdraw کر لیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے معاملہ آگے بڑھے گا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی اس کا framework ہے کوئی آپ moving forward strategy آپ کے ذہن میں ہے دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کو جو random balloting میں selection کرتے ہیں اس کا kriteria اتنیا select کرنا چاہیے انہیں اتنی number of cases select کرنے چاہیے جو یہ واقعی کر لیں ٹھیک ہے ایک دوسری بات جو audit کریں اس کو اچھے طریقے سے کریں ٹھیک اور اچھے طریقے سے کر کے اور اس کو harassment کا ذریعہ نہ بات بنایں اور یہ صرف چیک کر لیں کہ جو اس نے اپنا گوشوارہ ٹیکس گزار نے بھرا ہے کیا وہ صحیح ہے اور اس کو unnecessary تنگ نہ کریں اور اگر اس کی واقعی کو غلطی یا کتا ہی نکلے تو اس کو definitely سرزا دی جائے جس کی وجہ سے اس کو deterrence کیا جا رہا ہے اور اس کو penalize کیا جائے اور اگر کوئی بندہ ہے ایسا جس کے problem نہیں نظر آتی تو اس کو appreciate بھی پھر کرنا چاہیے نہیں اس کو پھر یہ کہا جائے کہ جناب آپ کو ہم پانچ سال اگلے ٹیکس سے آپ کا audit نہیں آئے گا تاکہ مجھے تصالی ہو کہ میں اگر اماندہ ٹیکس پیئر ہوں ایک سال اگر ہو جاتا ہے اور یہ find out کر لیتے ہیں کہ he is a genuine ٹیکس پیئر جو اس کی ٹیکسیابیلیٹی ہے وہ پے کر رہا ہے اور تو اس کو پھر اگلے پانچ سال کے لیے اس کو جم کریں ٹیکس ہے ٹھیک آپ کیا سمجھتے یہ ٹیکنالوجی جو آگئی ہے سسٹم میں ایپ بی آ کے پاس بھی آگئی ہے اس کے بعد تو ایپ بی آ کے پاس جو میپنگ ہے اور جو ڈیٹا ڈگنگ ہے وہ تو بڑا کب سے آرہا ہے اب آپ کو پتے ہیں ہم نے کیسے ویڈرال پر لگایا تھا جی پوائنٹو پرسنٹ پوائنٹ سکس پر ٹری کر دیا پر پوائنٹ سکس اس کو انہوں نے وہ ایکشنی تھا ٹو ٹریک ٹو ٹریک دیفالٹس جی اس کو انہوں نے ریویڈنی انجنیشن میں کنورٹ کر کے چوب کر کے وہ سارا ڈیٹا ان کے پاس پڑھا ہے کلسٹرز ان کے پاس پڑھے ہیں جب میں صدر تھا پاکستان ٹیکس بار کا تو اس وقت ہم نے نہیں کہا تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ جوڈیا بازار میں کون سا کلسٹر ہے جہاں پہ ویڈولڈنگ اس کی پوائنٹ ٹو سکس والی زیادہ ہوتی ہے لاہور میں کہاں سے ہوتی ہے سہسلاباد میں کون سی مارکٹس سب پتہ ہے نہیں بٹ اس کو یوز بھی کرتے ہی ہے کیونکہ آج میں وہ کوئی بات آ جاتی ہے کہ ایک تو یہ نا اہل ہیں اور دوسرا یہ ان کی نیتھ ٹھیک نہیں ہے یہ صرف اس کیس کو ہاتھ ڈالتے ہیں جہاں سے ان کو اپنا اپنا ذاتی ریوینیو ہی کہیں سے جنریٹر میں ہوتا نظر آئے تو یہ آپ کے خیال میں اگر کسی کو بھی کوئی لاؤ جو تھا تین سال والا وہ صحیح تھا اس کو واپس آنا چاہیے کہ تین سال میں ایک دفعہ آرڈٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے پہلے ہونوک ہونا چاہیے ڈیسٹ آرڈن ہو چاہیے کوئی چیز نکلتی ہے تو پھر اس کو کیس آرڈٹ میں سیلیکٹ کرنا چاہیے ایسے رینڈم بیلٹنگ کا جو کانسپٹ ہے اس کو ویڈراؤنا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں میرا تو پہلے تو یہ ہے کہ پہلا کام تو یہ ہے جو میری اپنی 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 ناکس رائے میں کہ پہلی راہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسے سیلیکٹ کریں ایک آرڈٹ پالیسی بنائیں ٹھیک ہے اور اتنے ایک ایسے سیلیکٹ کریں جتنے یہ ہینڈل کر سکتے ہیں یا جن کو یہ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ پیشتر ہزار کیسی انہوں نے سیلیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کا سامپل سائز چھوٹا رکھیں اور دوسری بات اس کا آرڈٹ کریں اگر اس کو ڈیفولٹر آتا ہے یا اس کا کوئی ٹیکس فراڈ یا کوئی ٹیکس کی اویجن نظر آتی ہے اس کو پینلائز کریں اس سے ٹیکس کلیکٹ کریں اور اگر اس سے کوئی ڈمانڈ نہیں نکلتی تو اس کو پانچ سال اگلے پانچ سال کی آرڈٹ سے کرتے ہیں اچھا لیکن آپ نے آپ نے یہ بات کی کہ جتنا آرڈٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ٹیکس بار جو ہیں وہاں موجود ہوتی ہیں جہاں پہ بیلٹنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کے بٹن دبا رہی ہوتی ہیں وٹنس کر رہی ہوتی ہیں تو یہ کیسے یہ پوسیبل ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کتنے کیسے سیلیکٹ ہونے جا رہے ہیں جب وہ اس کا پارٹ ہوتے ہیں تو کیسے اس کو وہ پروپوز کر رہے ہیں کہ کم کم لوگ آرڈٹ میں سیلیکٹ کیا جائے آپ میں ایک کہہ رہا ہوں کہ جو ان کا رینڈم سیمپلنگ سائز ہے نا وہ چھوٹا ہونا چاہیے نہیں لیکن ہماری کبھی بار نے اس طرح کا پروپوزن نہیں دیا نا نہ اس کا وہ تو اس کا پارٹ رہتے ہیں مطبکہ جو بھی بیلٹنگ ہوتی ہے تو وہ تو پارٹ وہ بناتے ہیں ساتھ میں تاکہ شفافیت دکھانے کے لیے جی جی لیکن اس میں ہے نا کہ جب آپ نے سوال پوچھا ہی آیا تو ایک زین میں شعال آیا کہ اس میں رینڈم بیلٹنگ میں سائز سامپل کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جتنا ان کو ڈو ای بل ہو ان کے لیے ٹھیک ہے اچھا آپ ایک پروپوزن یہ بھی آ رہا ہے اب اب جو ہے آڈٹ کو پاکستان میں پارک ہو جانا چاہیے اور ڈیفنیٹ انفارمیشن میں صرف نوٹس ایشو ہونا چاہیے آپ کے اس بات سے متفق ہیں نہیں سر آڈٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس لیے کہ اوڈیٹرنس ضرور موجود ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا دوزار ایک سے جب آڈیٹرنس آیا تھا جی تو یونیورسل سیلف اسیسمنٹ سکیم تھی جی تو کتنا مسیوس کیا گیا جی آڈٹ نہیں ہوا لوگوں کو عادت ہی بھول کی تھی دس سال لوگوں نے آڈٹ ہی نہیں کروایا جی آم تو وہ ہوا غلط ہے ایزا نیشن ایزا پاکستانی میں سمجھوں گا کہ ہم کھلی چھوٹی نہیں دے سکتے ڈیفنیٹ انفرمیشن پہ تو آپ کھولی سکتے ہیں کیسے نہیں لیکن آپ یہ بتائیں نا کہ ایک سو بائیس پانچ یہ بھی آرڈٹ ہے ایک سو ستر بھی آرڈٹ ہے تو ون فورسی بھی آرڈٹ ہے مونٹرنگ ون سکسی ون بھی آرڈٹ ہے تو پھر آہ کمپلائنس تو بہت زیادہ کمبسم ہو جائیں گی یہ ہے یہ آپ سے میں یہاں سے اگری کرتا ہوں کہ یہاں پر ان کو ان آرڈٹس کی اتنی ساری ایوینیوز ونڈوز نہیں کھولنی چاہیے صرف دو ایک رینڈم بیلٹنگ میں سیلیکٹ ہو اور دوسرا جو ہے آرڈیفنیٹ انفرمیشن پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پروی ان کو کم کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو جو ہے برڈن نہ لگے لوگوں کو نہیں ان کے اپنے جو اہلکار ہیں جو انسپیکٹرز ہیں آرڈیٹرز ہیں وہ کم از کم ان کو ان کی ورک کپیبلیٹی میں کپیسٹی کے اندر کام پھانا چاہیے محسن ندیم صاحب کا بہت شکریہ ہے فارمر پیسڈنٹ پاکستان ٹیکس بارے سوچین ہمارے ساتھ موجود تھے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک خاتون نون فائلر موجود ہیں اسلام علیکم والیکم السلام بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا آپ کیا آپ کیا کرتی ہیں آہ جی میں یہ معلوم ہے کہ آپ کی جو سیلری ہے اس پہ ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا ہے آہ جی بالکل مجھے معلوم ہے آہ لیکن میری سیلری سے ٹیکس آلویڈی کر جاتا ہے تو آپ ریٹرن ریٹرن نہیں فائل کرتی ہیں دیکھیں میں آہ بیسکلی ٹیوشن بھی پڑھاتی ہوں جس کی میں کیش پیس لیتی ہوں اس پر میں ٹیکس نہیں دیتی اور میں ریٹرن فائل نہیں کرتی آہ میں جو ہوں بیسکلی نون فائلر ہی رہنا چاہتی ہوں تو اس پہ نہ ٹیکس دے کے آپ اپنے آپ کو نون فائلر رہ کے محفوظ سمجھتی ہیں آپ کیا جو آپ کو یہ پتا ہے کہ کیش کی جو آمدنی ہے اس پہ بھی ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے آہ جی بالکل مجھے معلوم ہے لیکن اس سے جو ہے میرا ٹیکس جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور مجھے سادہ ٹیکس دینا پڑے گا آہ آپ کو معلوم ہے ٹیکس جو ہے کہ پیسے سے ملک چلتا ہے آہ جی بالکل آہ مجھے معلوم ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں صحیح سے ٹیکس دیتا کون ہے اور اسی وجہ سے میں بھی نون فائلر ہی رہنا چاہتی ہوں آچھا تو آپ اس وعے سے ٹیکس نہیں دینے چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ نہیں دیتے عرباب و اختیار نہیں دیتے پولیٹیشنز نہیں دیتے جو لوگ ہیلم آف ایر میں وہ نہیں دیتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے دیکھیں ہمارے ملک کا جو نظام ہے پہلے وہ تو ٹیکس دے نا غریب بندہ جو ہے وہ ٹیکس بھر بھر کے اس کی تنگھا میں پیچھے دشتا کیا ہے ٹیک ہے اور مہنگائی بھی زیادہ ہے بہت زیادہ اس وے سے بالکل آپ دیکھیں نا ہماری جب سالوی کٹ کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ کیا بچتی ہے آہ سمندر کے حساب سے ہم سے کام کرایا جاتا ہے اور ایک چھوٹی مچھلی کے حساب سے ہمیں واپس ہماری سالوی ملتی ہے تو پھر وہ بھی کٹ کٹا کے اب مزید ہم ایکسٹرا آپ ٹائم نکال کے ارننگ کرتے ہیں اس میں بھی ہم ٹیکس بھریں آپ انفلیشن تو دیکھیں نہ کہاں جا رہی ہے تو آپ نون فائلر رہنا ہی مطلب زیادہ پسند کریں گی بلکل میں نون فائلر ہی رہنا چاہتا ہوں ہم تو اپنے پروگرام کے تحساب آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ جو ہے اپنے اسٹیٹس چینج کریں اور فائلر رہیں تاکہ پاکستان کی اکانومی اپنا جو آپ کا ایک کردار ہے آپ کی جو کانٹریبیشن ہے وہ آدھا کر سکیں بلکل آپ کے پروگرام کے میڈیم سے جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ چیز جو ہے یہ پولیٹیشنز اور ان سب کو بھی بولے نا انیشیئیٹیو وہ لے نا جن کے ہاتھ میں ملک ہے چھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے جو ہے ایک نون فائلر خاتون موجود تھی جو ٹیچر ہیں اور ٹیچر جو ہے مستقبل بناتی ہیں اور وہ ٹیچر جو ہیں ان کی سیلنی پہ ٹیکس بھی کر جاتا ہے لیکن ان کے ٹیوشن فی پہ وہ ٹیکس نہیں دیتی کیوں؟ کیونکہ ارباب اختیار ٹیکس نہیں دیتے ہیں کیونکہ جو لوگ ہلما او فیر میں وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس دیں وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں کیونکہ جو لوگ پالیسی بناتے ہیں وہ صحیح ٹیکس نہیں دیتے ہیں تو یہ وجہ ہے کہ عام پاکستانی کہتا ہے مجھے تو مہنگائی نے بھی مارا ہے اس پہ میں ٹیکس بھی دوں تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی ہی خطرناک ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حکومت جو ہے سیلری بڑھا دیتی ہے تو اس پہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ شور مچاتی ہے کہیں ٹیکس لگا دیتی تو بزنس کمیونٹی شور مچاتی ہے اور نمبر آف پیٹیشن جو ہیں وہ کورٹ میں فائل کر دی جاتی ہیں اس کو چیلنج کرنے کے لیے لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو آپ سیلری ہے وہ ایسی سیلری ہونے چاہیے کہ عام آدمی کی جو قوت خرید ہے اس کو بھی آپ ختم کر دیں گے تو کیسے وہ سروائف کرے گا تو بزنس کمیونٹی کو یہ بھی سوچا چاہیے کہ اگر آپ سوچیں ابھی جو میں ریسنٹلی جو پچیس زہر کی سیلری کو چیلنج کیا گیا ہے کہ پچیس زہر میں کیسے کسی کے گھر کا گزارا ہوگا جس مہنگائی کے ساتھ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت انکانٹر کر رہے ہیں تو یہ سمجھنے کی بات ہے یہ سمجھنا صرف حکومت کو نہیں ہے یہ بزنس کمیونٹی کو بھی سمجھنا ہے یہ عام آدمی کو بھی سمجھنا ہے یہ حکومت کو بھی سمجھنا ہے یہ سب سمجھیں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا اور یہی وجہ ہے کبھی عام آدمی نہیں سمجھتا کبھی بزنس کمیونٹی نہیں سمجھتی کبھی حکومت کو اس کا ادراک نہیں ہوتا اسی وجہ سے پاکستان جو ہے ابھی تک پاکستان کا کوئی صحیح طور پر سامنے نہیں آسکا ہم مقروض ہوتے جا رہے ہیں دن با دن مقروض ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا جو نقصان ہے وہ آنے والی جنریشن برداشت کرے گی یا فیس کرے گی تو ہمیں آج سوچنا ہوگا عام آدمی کو بھی بزنس کمیونٹی کو بھی کہ ہم اپنے چند روپے کے فائدے کے لیے ملک کا نقصان نہ کریں ہمیں اس پرگرام کو یہاں کلوز کرنا ہے جادی اللہ نکے بان موسیقی موسیقی